اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹ میں ہوں سرنویت خان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈیر سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو لیکچر میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں ایکسرسائز 2.1 نائنٹھ کلاس کی فیڈرل بورڈ کی میٹس ہم ڈسکس کر رہے ہیں یونٹ نمبر 2 یونٹ نمبر 2 کے پہلے دو لیکچر میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں تیوریٹیکل چیزیں جو کہ ان ایکسرسائز سے ریلیٹڈ ہیں ایکسرسائز 2.1 میں کھسٹن نمبر 1 ہمیں گیون ہے نیچے ہمیں کھسٹن نمبر 1 میں سکس پارٹس ہمیں گیون ہے نمبر ہمیں گیون ہے اور ہم نے بتانا ہے کہ کون سے ریشنل نمبر ہے اور کون سے ایر ریشنل نمبر ہے چونکہ ہم ریشنل اور ایر ریشنل کی پرابرٹیز ڈسکس کر چکے ہیں اس وجہ سے یہاں پہ ہم ایزیلی بتا سکیں گے کہ کون سا نمبر ریشنل ہے اور کون سا ایر ریشنل ہے پارٹ نمبر 1 میں ہمیں گیون ہے سکوئر روٹ آف 3 یہ ایر ریشنل نمبر ہے سکوئر روٹ کے نیچے چونکہ نون پرفیکٹ سکوئر نمبر ہے اس وجہ سے یہ ایر ریشنل ہے اور ساتھ میں یہ ریزن بھی ہم لکھ سکتے ہیں کہ اگر سکوئر روٹ آف 3 ہم فائن ڈوٹ کریں گی کلکولیٹر سے تو ڈیسیمل کے بعد ہمارے پاس انفائنائٹ ڈیجٹس آتے ہیں ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہیں اس وجہ سے اس کو نون ٹرمنیٹنگ کہا جاتا ہے اور ایوری نون ٹرمنیٹنگ آفٹر ڈیسیمل اس نونیز ایر ریشنل اب آتے ہیں ہمارے پاس 1 ور 6 کی طرف ہم کیا کرتے ہیں یہ ریشنل ہے بیکاوز اگر 1 کو ہم 6 سی ڈیوائیڈ کریں گے تو 0.1 کے بعد ریپیٹیشن نظر آ رہی ہے اس جیسے ڈیسیمل کے بعد اگر ریپیٹیشن ہے اس کو ری کرنگ آفٹر ڈیسیمل کہا جاتا ہے اور ایوری ری کرنگ آفٹر ڈیسیمل فرکشن اس نونیز ریشنل فرکشن ترڈ ون ہمارے پاس آتا ہے پائی پائی ہمارے پاس ایر ریشنل نمبر ہے بیکاوز پائی جب ہم 22 22 کو 7 سی ڈیوائیڈ کریں گے تو 3.142 and so on ڈیسیمل کے بعد اگر ہمارے پاس نون کاؤنٹیبل نمبر آتے ہیں اس وجہ سے یہ ایر ریشنل نمبر ہے نون ٹرمنیٹنگ فرکشن ہے 15 اور 2 ہمارے پاس ریشنل ہے بیکاوز 15 کو 2 سی ڈیوائیڈ کر 7.5 آتا ہے ڈیسیمل کے بعد ایک ہی ڈیجٹ ہے ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ ایک ہی ہے تو اس وجہ سے یہ ٹرمنیٹنگ ڈیسیمل ہے نیکسٹ ہمیں گیون ہے 7.25 ریشنل بیکاوز ٹرمنیٹنگ 7 کے بعد 7 پوائنٹ ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں اس وجہ سے یہ کون سا ہے ٹرمنیٹنگ ہے اور ٹرمنیٹنگ کو کیا کہتے ہیں ٹرمنیٹنگ کو ریشنل کہا جاتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے سکوار روٹ آف 29 اگین وہی ریزن جو منشن ہے پارٹ نمبر 1 میں کہ سکوار روٹ کے نیچے نون پرفیکٹ سکوار نمبر ہے اس وجہ سے یہ کیا ہوگا ایرریشنل ہوگا آتے ہیں کوسٹن نمبر 2 کی طرف کنورٹ دا فالوینگ انٹو ڈیسیمل فارم اس کے کئی پارٹس ہیں لیکن میں نے صرف دو پارٹ منشن کی 17 کو 25 سے ڈیوائیڈ کریں گے 0.6 سے ہٹ آ جائے گا تو یہ فریکشن فارم میں ہے اس کو ہم نے ڈیسیمل فارم میں کنورٹ کر دیا اسی طرح 19 اور 4 کو ہم ڈیوائیڈ کریں گے تو 4.75 آ جائے گا یہ فریکشنل فارم ہے اور یہ ڈیسیمل فارم ہے اس کے آگے پارٹس آپ لوگ خود ٹرائے کر سکتے ہیں اب آتے ہیں اس کے نیکسٹ کوسٹن نمبر 3 کی طرف کوسٹن نمبر 3 میں کہا گیا ہے کون کون سے نیچے گیون پارٹس میں سے ٹرو ہے اور کون سے فالس ہے اس کے 5 پارٹس گیون ہیں ہمیں کوسٹن نمبر 3 کے تو ہم 1 سے سٹارٹ کرتے ہیں 2 over 3 is an irrational نمبر کہا گیا کہ 2 over 3 irrational نمبر یہ فالس ہے فالس اس لیے اگر 2 کو ہم 3 سے ڈیوائیڈ کریں گے تو ڈیسیمل کے بعد ہمارے پاس ریپیٹیشن ہے اور ریپیٹیشن والے کو کہا جاتا ہے recurring after decimal recurring friction ہے and every recurring friction is rational لیکن یہاں پہ ہمیں کہا گیا تھا کہ یہ irrational ہے اس و جیسے یہ والا سٹیٹمنٹ فالس ہے پائی is an irrational نمبر بلکل true reason mention in question number 1 reason question number 1 میں mention ہے پائی ہمارے پاس irrational ہے کیونکہ پائی کے جو ہمارے پاس value ہے 22 over 7 22 کو جب ہم 7 سے ڈیوائیڈ کریں گے تو ڈیسیمل کے بعد ہمارے پاس non-terminating آتے ہیں numbers 1 over 9 is terminating friction 1 over 9 کہا گیا ہے کہ terminating friction ہے terminating friction یہ false ہے false اس لیے کیونکہ terminating کا مطلب ہے ڈیسیمل کے بعد count کر سکتے ہیں ڈیجٹس لیکن جب ہم 1 کو 9 سے ڈیوائیڈ کریں گے تو ڈیسیمل کے بعد تو recurring آتے ہیں repetition آتی ہے اس کو تو recurring friction کہا جاتا ہے terminating تو نہیں کہا جاتا اس وجہ سے یہ statement کیا ہے false ہے part number 4 3 over 4 3 over 4 is terminating friction 3 over 4 جو ہے یہ terminating friction ہے تو یہ کیا ہے true ہے بالکل true ہے because 3 کو 4 سے ڈیوائیڈ کریں گے 0.75 آتا ہے اور 0.75 ہمارے پاس کیا ہے ڈیسیمل کے بعد ہم ڈیجٹس count کر سکتے ہیں تو یہ کیا ہے countable digit after decimal so this is terminating تو یہ statement true ہے last ہمارے پاس part number 5 4 over 5 is recurring تو 4 and ہم کیا کریں گے 4 کو 5 سے ڈیوائیڈ کریں گے تو decimal کی بات تو repetition نظر نہیں آ رہی اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ statement کیا ہے false ہے یہ terminate non repetition found after decimal decimal کی بات ہمارے پاس repetition تو نہیں آ رہی تو اس وجہ سے یہ recurring نہیں ہوگا آتے ہیں اس کے last question کی طرف اب آتے ہیں question number 4 کی طرف exercise 2.1 کا question number 4 میں کہا گیا ہے represent the following numbers on the number lines نیچے numbers کو number line کی اوپر represent کرنا ہے اس topic کے اندر زیادہ تر students بہت زیادہ difficulties feel کرتے ہیں face کرتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کس طریقے سے ہم کسی fraction کو ہم number line کی اوپر plot کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں 2 over 3 کی طرف یہ سب fraction ہمیں given ہے positive بھی ہے negative بھی ہے کہ ہم number line کی اوپر کس طریقے سے plot کرتے ہیں سب سے پہلے آتے ہیں 2 over 3 کی طرف تو 2 اور 3 کو represent کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہوگا ایک line draw کریں گے میں نے ایک line draw کی line draw کرنے کے بعد میں نے 0 سے start لیا positive 1 positive 2 چونکہ positive friction ہے اس وجہ سے میں نے positive کی طرف کر لیا 0 سے لے کر plus 1 پھر plus 2 میں نے arrow بھی right کی طرف ڈالی ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ ہم positive number discuss کر رہے ہیں یا positive number ہم plot کر رہے ہیں positive number number plot کر رہے ہیں تو 0,1,2 تک میں نے scale لیا 0 سے لے کر 2 تک scale suppose کیا 3,4,5 تک بھی suppose کر سکتے ہیں اب دیکھو denominator سب سے پہلے ہم دیکھیں گے denominator میں 3 نظر آ رہے ہیں ہمیں تو اس کا مطلب ہوا ایچ ایچ یونٹ 0 سے لے کر 1 تک 1 سے لے کر 2 تک پھر 2 سے لے کر 3 تک ڈینا ملٹر میں 3 ہونے کی وجہ سے ہم اس کو 3 3 پارٹس میں ڈیوائیڈ کریں گے تو دیکھو 0 سے لے کر 1 تک میں نے 3 پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا equal پارٹس میں پھر 1 سے لے کر 2 تک ہم نے 3 equal پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا سیمیلرلی اگر آگے ہم 3 4 5 سپوس کریں گے تو ایچ یونٹ کو ہم سپوس کریں گے کہ اس کو ڈیوائیڈ کریں کس میں 3 ایک حصوں میں اب 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں ہم آتے ہیں numerator کی طرف numerator ہمارے پاس 2 ہے تو positive 2 ہے اس و جیسے ہم 0 سے لے کر 1 اور یہ 2 2 تک جائیں گے تو denominator کا مطلب ہے کہ ہم نے ایک ایک یونٹ کو 3 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرنا ہے اور پھر numerator کا مطلب ہے simple counting plus 2 ہے تو right کی طرف آتے ہیں plus 1 اور plus 2 تو یہ point represent کر رہا ہے 2 اور 3 کو آتے ہیں part number 2 میں negative friction given ہے minus 4 over 5 تو minus 4 اور 5 کو represent کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے ہم چونکہ negative ہے تو 0 سے لے کر minus 1 پھر minus 2 پھر minus 3 اس طرف آتے ہیں اب negative کی طرف آنے کے لئے ہم کیا کریں گے 0 سے لے کر minus 1 تک ہم نے 0 سے لے کر minus 3 تک ہم نے scale suppose کیا 0 سے لے کر minus 1 5 ہے تو ہم each unit کو ایک unit کو ایک scale کو ہم کیا suppose کریں گے 5 میں divide کریں گے تو 0 سے لے کر 1 تک 5 equal parts میں divide کیا پھر minus 1 سے لے کر minus 2 تک 5 equal parts میں divide کیا پھر minus 2 سے لے کر minus 3 تک 5 equal parts میں divide کیا تو یہ آگے اسی طریقے سے minus 4 minus 5 تک چلتا رہے گا اور چونکہ minus 4 ہے تو ہم 0 سے لے کر lift کی طرف آئیں گے minus 4 تک یہ minus 1 minus 2 minus 3 اور یہ minus 4 تک آگئے تو یہ پوائنٹ ریپریزنٹ کر رہا ہے minus 4 over 5 کو next آتے ہیں پارٹ نمبر 3 کی طرف 1 into 3 over 4 مکس فارم میں ہمیں فریکشن گیون ہے اس کو سب سے پہلے سیمپل میں convert کریں تو سیمپل میں convert کرنے کے لیے 4 کو 1 سے ملٹیپلائی کریں 4 آجائے پھر اس کے ساتھ 3 پلس کریں 7 آجائے نیومیرٹر میں 7 آجائے تو ہم نے 4 equal parts میں divide کرنا ہے each and every unit کو تو 0 سے لے کر 1 تک اس کو میں 4 parts میں divide کیا پھر 1 سے لے کر 3 2 ہے اس کو میں 4 parts میں divide کیا equally اسی طرحے سے 2 سے 3 تک ہر ایک کو equal 4 parts میں divide کرنا ہے نیومیرٹر شو کر رہا ہے 7 آتے ہیں negative mixed fraction کی طرف mixed form میں بھی ہے اور negative بھی ہے 8 کو 2 سے multiply کریں 16 آجائے گا اور 16 کے ساتھ 5 پلس کریں تو 21 آجائے گا تو یہ minus 21 over 8 آجائے گا چونکہ negative کی طرف ہے اس وجہ سے 0 سے لے کر میں minus 1 minus 2 minus 3 اس طرف جائیں گے اب divide by 8 ہے تو 0 سے لے کر 1 تک minus 1 تک اور minus 1 سے لے کر minus 2 تک اور آگے minus 3 تک ہر ایک unit کو divide کرنا ہے 8 equal parts میں تو ہم count کرتے 1 2 3 4 5 6 7 8 اس طرح سے اس کو بھی count کریں 5 8 equal parts میں ہم ہم lift کی طرف negative count کرنا شروع کر دیں دیکھیں 0 سے لے کر start کرتے minus 1 minus 2 minus 3 and so on minus 8 تک پہنچ جائیں پھر یہ count کریں minus 16 تک پہنچ جائیں کیونکہ ہر ایک unit کو ہم 8 part میں divide کیا تو two units کو minus 16 count کریں گے اور minus 17 minus 18 minus 19 minus 20 minus 21 تو اس point تک پہنچ جائیں گے تو یہ minus 21 over 8 کو represent کرے گا